جذبہ بلند ہے کیونکہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم اپنے پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے ہیں بہت اچھی چیزیں آنے والی ہیں اگلے دو تین دن میں لیڈر اتنا بہادر ہو کہ گولیاں کھا کے بھی تیار ہے لیچ کرنے کو تو پھر لوگ کیسے پیچھ ہٹ سکتے ہیں انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہوگا اور ہان صاحب کے ساتھ تو کچھ برا ہوئی نہیں سکتا درنے کے لیے بھی تیار ہے لانگ مارچ کے لیے بھی تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو نیوز نیٹورک کے ساتھ میں ہوں اتنا لیاقت جی آج ہم لوگ موجود ہیں پی ٹی آئی کے خواتین ونگ کے کیمپ میں جہاں پر پی ٹی آئی کے جو خواتین ہیں وہ اکٹھی ہوئی ہیں اور اپنے لیڈر عمران خان کے حمایت میں ہم سے بات کریں گی ہم ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی میرا نام عزمہ جدون ہے عزمہ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گے کہ آپ لوگ اپنے لیڈر عمران خان کی حمایت میں یہاں پر اکٹھی ہوئی ہیں کیا لگتا ہے کتنی خواتین آ جائیں گی انشاءاللہ ہر گھر سے خواتین کیا بچے بھوڑے ہر انسان نکلے گا ہر گھر سے نکلے گا یہ جو چھپی ساری کا آپ لوگوں کو عمران خان نے دیا ہے وہاں پر پہنچنے کا ٹی چوک پہ تو کیا آپ لوگ دھرنا دیں گے یا صرف ایک دن کا ہی لانگ مارچ ہے یہ دیکھیں وہ تو خان صاحب جب پہنچیں گے تو پھر وہ بتائیں گے کہ ہم نے دھرنا دینا یا صرف لانگ مارچ کرنا یہ ابھی انہی کے پاس سرپرائز ہے وہ جب آئیں گے تو ہمیں بتائیں گے کہ کیا ہم لوگوں نے کرنا لیکن ہم دھرنے کے لیے بھی تیار ہے لانگ مارچ کے لیے بھی تیار ہے بہت شکریہ عظم صاحبہ جی آپ آپ کا کیا نام ہے جمیلہ چوہدری بارک اوسے بارک اوسے جمیلہ صاحبہ آپ لوگوں نے اپنے ہی علاقے میں جو ہے وہ دھرنا کیمپ لگایا وہ ہے کیونکہ پنجاب میں آپ لوگوں کی حکومت ہے تو کیا آپ لوگوں کو نہیں لگتا ہے کہ آپ لوگ اپنی حکومت کے خلاف جا رہے ہیں یا اسلامباد کی طرف بھی مارچ کریں گے نہیں نہیں ہم اپنی حکومت کے خلاف نہیں جائے ہم اسلامباد مارچ کریں گے اسلامباد ہمارا اپنا ہے ہم اس کو چوڑیں گے تھے نہیں ان کے حوالے تو نہیں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم کریں گے لانگ مارچ کریں گے اسلامباد پہنچیں گے کیسے پہنچیں گے اسلامباد حکومت نے تو آپ لوگوں کو اندیاں دے دیا کہ ٹی چوک سے آگا نہیں آنا نہیں حکومت تو پہلے بھی دیتی رہی ہے لیکن ہم لوگوں نے ان کے کنٹینر اٹھا کے تو اسمانوں سے پیچھے بھگا دیئے تھے تو اندر چلے گئے تھے آپ دوبارہ انشاءاللہ ایسے ہی کریں گے اگر وہ ہماری بات نہیں مانتے تو پھر ہم نے بھی ایسے ہی ان کے ساتھ کرنا ہے کیونکہ انہوں نے زبردستی کیا اور ہم اس کو نہیں مانتے بہت شکریہ جی میرے نام عبدہ شفاق ہے عبدہ صاحبہ آپ سے یہ پوچھوں گی کہ پچھلے جو کافی دنوں سے آپ لوگوں کا لانگ مارٹ چل رہا ہے اس میں کافی سارے لوگ تھے لیکن ابھی کیم میں اتنی کو تعداد نہیں ہے تو اس کے کیا وجہ ہے ابھی آ رہی ہیں ابھی آ رہی ہیں ابھی آ رہی ہیں آپ لوگوں نے ساڑھے چار بجے کا ٹائم دیا تھا نا ہاں وہ تھوڑا سا وہ کنگل شہزب صاحبہ لیٹ ہوگی ہے نا وہ آ رہے ہیں لوگ وہاں سے رستے میں اور ابھی پہنچ جائیں گی ساری وہ دیکھے رہا پیچھے کتنا رش ہو چکا ہے وہ دیکھے رہا سارا بھار گیا ہے آپ کچھ کہیں گی جی میں ضرور کہوں گی میں بھی آپ کا نام میں ہوں شاہین جوید ہوں میں سینئر کارکن ہوں اسلامباد وومن ونگ کی سینئر نائب صادر ہوں تو ہم آج آگے پندرہ منٹ کا رستہ میں نے دو گھنٹے میں کٹے آئی جی پی روڈ ٹوٹی ہویا ساری لیکن ہمیں آج آنا تھا بلکل ہم کل چھپیس نومبر چھپیس نومبر ہے فرسو ہم انشاءاللہ آئیں گے ہمارے خان صاحب آئیں گے ابھی تازہ اطلاعات کے مطابق انہیں ہیلیکاپٹر کی اجازت مل گئی ہے ابھی اطلاع آئی ہے اور اگر انہیں ہیلیکاپٹر کی اجازت مل گئی ہے تو یہ کوئی وجہ نہیں کہ ہم نہ آئیں بہت شکریہ خواتین کا آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جمع گفیر ہے بندی سے اسلام آباد سے ایون ہمارے باہر سٹی سے جو کافلے آ رہے تھے ان میں سے پہلے آ گئی ہیں جو مشل بردار ریلی ہے اس میں شمولیت کے لیے جذبہ بلند ہے کیونکہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم اپنے پاکستان کی حقیقی ازادی کی جنگ لڑنے ہیں یہ کوئی سیاسی ایکٹیوٹی نہیں ہے یہ وہ ایکٹیوٹیز ہیں انشاءاللہ جو آنے والی نسلیں دیکھیں گی اور فقر سے بتائیں گی کہ ہماری مائے بہنے بیٹیاں ہماری نانیاں دادیاں بھی پاکستان کی حقیقی جنگ میں اپنے لیڈر کے ساتھ شانہ بچانہ موجود تھی چھپے ستائیس دنوں سے یہ ساری خواتین یہ موجود ہیں یہ راول پنڈی کی کوڈینیٹر ہے فراغہ صاحبہ جو اس طریقے سے اس کو مینج کر رہی ہیں اور میں ان کو مبارک بات سب کو پیش کرتی ہوں خواتین پاکستان تحریک انصاف کی ہر تحریک کی سنگیں میل ہوتی ہیں ہراول دستہ ہوتی ہیں اور آج بھی انہوں نے تاریخ رکم کی اسلام علیکم والیکم شاہ کیا نام ہے آپ کور کانسے ہیں میرے نام ہے اکرا کیا نہیں اور میں جیلم سے ہوں اکرا صاحبہ آپ کوئی کارکون ہے یا یہاں پہ الیکشن کینڈیڈیٹ ہے میری مدر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی دسٹک جنے سیکٹری ہے جیلم کی سو میں ان کے ساتھ آئے کیسے لگ رہا ہے کیا خواب لے کر رہی ہے کیونکہ ہم لوگ جو چھو ہیں عمران خان کو بہت ساتھ سپورٹ کرتے ہیں تو کیا لگتا ہے چھبیس طریقوں کیا ہوگا انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہوگا اور ہان صاحب کے ذاتھ تو کچھ برا ہوئی نہیں سکتا دیکھیں ان لوگوں نے کتنی کوشش کی ہے کہ ہان صاحب کو رستے سے اٹھا سکے لیکن جس کے ذاتھ اللہ ہو اس کو کچھ جو مرضی کو اکار لے لیکن ان کے اوپر کوئی بھی ذرا سی بھی کوئی حراش وغیرہ نہیں آسکتی بے شک ان کو ذہم وغیرہ آئے ہیں لیکن انشاءاللہ قوم ان کے ساتھ ہے اور وہ انشاءاللہ ایک دن کامیاب ہوں گے جو ان خان صاحب پر حملہ ہوا تھا یہ آپ لوگوں کے ادھر علاقے میں جہلم سے پہلے ہوا تھا تو اس کے حوالے سے کچھ کہیں گی بہت زائر سی بات ہے دشمنوں کو ناکام کوشش تھی اور وہ کوشش پوری نہیں ہوئی مجھے امید ہے کہ وہ دوبارہ کوشش کریں گے لیکن ان کی وہ کوشش بھی پوری نہیں ہوگی جی اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام کیا نام ہے آپ ملائکہ ملائکہ کہاں سے آئیں جی علم سے ملائکہ آپ یہاں پر خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے آئیں تو ایز نوجوان آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ہم سیاست میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں سارا رول ہی ہمارا ہے ایز ایود سارا رول ہی ہمارا ہے ینگسٹرز ہمیں سارا کچھ ہمیں ہم میسٹری پڑھتے ہیں ہم کچھلے پورے بچپن سے ابھی تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں جی علامہ اقبال قائد اعظم انہوں نے پاکستان ازاد کرایا ان کے بعد عمران ہان is the only leader جس کو دیکھ کہ میں سوچتی ہوں کہ بس انہی کی وجہ سے ہم آگے جائیں گے ہم سکسس حاصل کریں گے ہم under developing countries انہی کے لئے ایک developed country بنیں گے تین سالہ حکومت میں تو اتنی development نظر نہیں آئی تو اب کیسے یہ تو نظر نظر کی بات ہے کوشش ایسے ہی نہیں حتم ہو جاتی پاکستان بننا اس سے پیچھے بہت بیگراؤنڈ اسٹری ہے بہت کلنگ ہوئی بہت ساپ کچھ ہوا ویسے ہی ابھی ابھی تو جب سیمیٹی فائیو یئرز میں کرپشن سارا کچھ ہوا ہے تو ہم ایسی امید کر سکتے ہیں کیونکہ ایسی تین سال کے اندر اندر فوراں صاحب کی ٹھیک ہو رہے میجک تو ہوگا نہیں ان کی سٹرگل ان کا ورک آؤٹ آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے ساری دنیا بہر ہے نہ سی پاکستان سے بلکہ پاکستانی بھی نہیں سارے نون مسلم آگے پچھے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہوئے وہ گلت ہوئے تو ان کی سٹرگل تو نظر آ رہی ہے ایسی تو کئی بات ہی ہے عمران خان کی محبت میں کوئی شیئر سنا دیں وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حوصلہ بلان سوال دن نواز جہاں پر سوز یہی ہے رکھتے سفر میرے کاریوان کے لئے تھانکی ہو تھانکی ہو اسلام علیکم والیکم اسلام یہ کیا نام ہے آپ کو سبین سبین صاحبہ پی ٹی آئی آپ لوگوں کی جو پارٹی ہے آپ لوگ کے قائد نے آپ لوگوں کو یہاں پر اکٹھا ہونے کا کہا ہے تو کیا لگتے کتنی خواتین آپ لوگ لے آئیں گے یہاں تو آج تو صرف وام اپ کرنے کے لئے ہم آ جائیں یہاں تو آج لیکن دیکھنے کہ یہاں وام اپ بھی جو ہے ماشاءاللہ جساں کہتے ہیں چاند رات ہوتی ہے تو اس طرح کا ماحول ہے آپ دیکھنے ہیں کتنے لوگ ہیں کیسے ہیں تو ابھی جب ماشاءاللہ پرسو جب خان صاحب آئیں گے تو اس وقت سمائن دیکھنے والا اور ہوگا آپ لوگ دھرنا دیں گے یہ صرف لونگ مارچ کریں گے جیسے خان صاحب کہیں گے وہ کہیں گے دھرنا دینا ہے بیٹھنا ہے یا ہم بس ان کو جو کہیں گے ہم فالو کریں گے بس ہمارا ہمارا جیسے خان صاحب نے کہنا ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے اور ہم اس کی تیاری کر کے آئیں گے جی اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے میم آپ کا میں نصفت وائد ہوں امین اے فرام سندھ کراچی اچھا میم آپ سندھ سے یہاں پر آئی ہیں اپنے ہی قائد کے حکم جو ان کا منڈیٹ ہے تو اب کیا کیا سوچ کر رہی ہیں کہ کس طرح آپ لوگوں کی جو حکومت سے مطالبات ہیں وہ پوری ہو جائیں گے یا پھر آپ لوگ دھرنا دیں گے انشاءاللہ خان صاحب کے پہنچنے سے پہلے ساری چیزیں سیٹل ہو چکے ہوں گے ان کے اندر اب نہ اتنی جان رہ گئی ہے نہ کوئی اور ایسی چیز ہے جس کے اوپر یہ لڑ سکیں یا کچھ اور کر سکیں سوائے تقریب کاری کے ان کو کچھ ہوت نہیں آتا آپ دیکھیں کس قدر پور امن لوگ تھے ہم اور کیسے انہوں نے گولیاں چرا کے سب کا سکیہ ناز کیا جس میں یہ بجارہ انسان شہید بھی ہوا اور خان صاحب کو چار گولیاں لگی اور اس پہ یہ لوگ مزاک اڑاتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی مولانا فضل الرحمن کے پر چار دفعہ ہوا ہوا ہے بوم کے دھما کے کسی نے کہا ان کو کہ آپ نے ڈراما کیا یا آپ نے خود کروایا یا آپ کی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم ہمدردی کرتے ہیں جو مرضی ہو جائے ہم ہم دردی کرتے ہیں لیکن ان لوگ کے اندر انسانی ہمدردی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے پہلے یہ کہتے رہے یہ فتنہ ہے اس کو ختم کرنا ہے اس کا سر کو چلنا ہے اور پھر انہوں نے اپنی طرف سے پریکٹیکلی کر لیا ہے لیکن کہتے ہیں نا مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے اللہ نے بچایا اور انشاءاللہ ہم کراچی سے پہنچیں یہاں پہ کل میں پہنچی ہوں کل بھی کیمپ میں آئی تھی آج بھی تو میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ اللہ چاہے گا تو آپ دیکھئے گا انشاءاللہ بہت بہت بڑی ویکٹری ہوگی کیونکہ لاکھوں کڑوڑوں لوگ خان صاحب کے پیروکار ہیں میں تو یہ سمجھتی ہوں لوگ ان کو پوچھتے ہیں اتنا زیادہ ان کا رگارڈ کرتے ہیں ان دن زیادہ عزت کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھے گا ضرور بہت اچھی چیزیں آنے والی ہیں اگلے دو تین دن میں انشاءاللہ بہت شکریہ تھا اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا لپنا عادل لپنا صاحبہ کہاں سے آئیں گے میں اسلام آباد سے آئیں اسلام آباد سے آپ نے ازیلی پہنچ گئے یہاں پر اور کیا سوچ کر آئیں گے اس درنے میں کہ کیا اس کے نتائج نکلیں گے جی پہنچے تو الحمدللہ آسانی سے آپ پتہ نہیں گھر کیسے پہنچیں گے اور کس طرح سے وہ ایک درنے کے تو دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ ہمیں اب تک کتنی کامیابی ملی ہے اور ان کی تمام طرح مخالفت کے باوجود تمام قوتیں اکٹھی ہیں خان صاحب کو گرانے کے لئے لیکن خان صاحب اسی طرح سے سٹرونگ اور مضبوط گرانڈز پہ کھڑے ہیں ان کو مارنے کی کوشش کی گئی ان کی جان پر حملہ کیا گیا لیکن کسی بھی چیز نے ان کے عظم اور استقلال میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آنے دی تو خان صاحب اس وقت تک کھڑے ہیں اور ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں جب تک کہ ہمارے تمام مطالبات نہیں مانے جاتے جب تک کہ پاکستان کو حقیقی آزادی نہیں ملتی ہمارے لیڈر عمران خان جب یہاں پہنچیں گے تو وہ انہوں نے اپنا پلین ابھی سے بتایا نہیں ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ میں یہاں پہنچ کے اپنا پلین بتاؤں گا تو وہ ہماری لیڈر کی جیسے ہی ہوگا آرڈر ہوگا ہمارا اس پہلا بیک سرپرائز دیں گے آپ حکومت کو جی ہم یہ تو نہیں کہا سکتے سرپرائز میں پہلے نہیں جو میرا لیڈر کہے گا ہمارا اسی پہلا بیک شکریہ شکریہ آپ لوگوں نے دھرنا دیا ہوا اپنی حکومت کے اپنے حدود اربا میں لگایا ہے تو آپ لوگ کو نہیں لگتا کہ حکومت اپنی حکومت کے خلاف آپ لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں نہیں ہم کسی کے خلاف مظاہرے نہیں کر رہے کہ کسی کے خلاف مظاہرے کریں اس کو ایسا نام نہیں دینا چاہیے لیکن کیمپ زائر ہے ہم لوگ نے ادھر لگایا ہوا ہے کیونکہ ہم جمہوری پارٹی ہے اور یہ ہم رائٹ ہے کہ ہم جلسہ کریں ہم نے ہمارے ٹائم میں جب ہماری گورنمنٹ تھی وفاق میں تو ہم نے کسی کو نہیں روک کسی کے راستے نہیں روک تو اس لئے ہم لوگ پورا من کیتنے لوگ آئیں آپ کے ساتھ ابھی اس کیمپ میں KPK سے تو انشاءاللہ ہمارے کاف لے آئیں گے آپ کے ساتھ کتنی خواہ دی موجود ہے میرا نام غزالہ سیفی ہے میں بھی سندھ سے ایم این اے ہوں اور پہنچی ہوں یہاں پر میم کیسے پہنچی ہیں ہرڈلز آئیں راستے میں یہاں سمود نہیں پہنچ نہیں تو ہرڈلز ایسا چھوی نہیں ہے اور کونسٹیوشنل رائٹ ہے ہمارا تو ہرڈلز تو کوئی آئے نہیں آنے چاہیے آگے بھی جو آپ لوگ کا یہ مارچ ہے اس میں کافی ایک مہینے سے ہوگیا لوگوں میں خوف و حراس بھی جو وزیرا بات بلا واقع ہوا عمران خانصہ پر تو کیا لگتا ہے عوام پھر سے نکلے گی یا پھر بس تھوڑا سا ہی کر کہ آپ لوگ چھپ کر جائیں گے ٹاپ سے ہوتی ہے چیز جب آگے لیڈر اتنا بہادر ہو کہ گولیاں کھا کے بھی تیار ہے لیج کرنے کو تو پھر لوگ کیسے پیچھ ہٹ سکتے ہیں اور پھر بات ہو رہی صرف لوگوں کے لیے لوگوں کی حق کی بات ہو رہی ہے جمہور جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں قوم ہوتی ہے جمہوریت جمہور سے نکلی ہے اور جب جمہور سرات پہ ہے تو پھر اس کا اترام کرنا بہت ضرور ہے